موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین آج ہم نے سب سے پہلے تو بات کریں گے اس پروگرام میں آج ڈی جی رینجرز بلال اکبر صاحب اور سما کے انکر سینئر انکر ندی ملک صاحب نے جو ہے وہ کراچی کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ڈی جی رینجرز صاحب اس اس جگہ گئے جہاں پر جب حالات کشیدہ ہوتے تھے تو وہ ایک نو گو ایریا بن جاتا تھا اس میں منگو پیر کا علاقہ ہے اس میں لیاری کا علاقہ ہے لیاری میں جب گینگ وار جاری تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جانا بھی لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا جبکہ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ گھروں میں محسور ہو کے رہ گئے اسی طرح پھر آج ہم نے دیکھا کٹی پہاڑی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا دوہزار گیارہ میں جو حالات تھے وہاں پہ اتنے کشیدہ تھے کہ وہاں پہ بھی ایک عام آدمی کا جانا بڑا ناممکن سا بن گیا تھا بڑی حمد کی بات ہے بڑی حوصلے کی بات ہے کہ آج رینجل صاحب اور ندیم ملک صاحب وہاں پہ پہ پہنچے ان علاقوں کا دورہ کیا جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حالات کراچی کے پہلے سے شاید بہتر ہیں اسی قسم کا دورہ اور اسی قسم کا پروگرام شاید چند مہینے پہلے کرنا ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہو جاتا تو آج ہم نے دیکھا کہ جو ایریاز کا دورہ کیا گیا وہاں لوگ بھی مطمئنے کہ کراچی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی سے کرائم جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں ایک میں جو ٹارگٹ کرنگ ہوئی ہے ایسے چو صاحب کی وہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا پھر دوسرا جنا میڈیکل اینڈینٹل کالج کی وائس پرنسپل کو آج نشانہ بنائی گیا جس میں وہ شدید زخمی ہے تو کراچی سے کرائم ختم نہیں ہوا ہے لیکن حالات قدرے بہتر ضرور ہیں پھر آج جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام میں آج اس کی پہلی ہیرنگ تھی امران خان صاحب خود اس میں پیش ہوئے ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کوشش تھی کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے تاکہ دوزا تیرہ کے جو انتخابات ہیں ان کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہو سکے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بیس مزید جماعتیں ہیں جو کہ فریق بنی ہیں جنہوں نے اپنے ایویڈنسز دی ہیں جوڈیشل کمیشن میں اور ان کی شکایت بھی یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ویتے دوزا تیرہ میں ان میں دھاندلی ہوئی تھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سکوپ آف انکوائری ہے جو ٹیو آرز پر ایک اتفاق رائے ہوا تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اس میں تین اہم نکات تھے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ تین نکات کیا ہے پہلا اس کا جو نکتہ تھا وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ آنیسٹی فیلری اور ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے تھے جو کہ آئین کا آرٹیکل 218 بھی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا دوسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ کیا ایک سسٹیمیٹک ریگنگ ہوئی تھی جیسے کہ پاکستان طریقے انصاف نے الزامات لگائے ہیں نون لیگ پر افتخواہ چودری صاحب پر ریٹرننگ آفیسرز پر کہ ان لوگوں نے ایک منظم طریقے سے دھاندری کی تھی اور نون لیگ کو الیکشن جتوایا اور پاکستان طریقے انصاف کو ہروایا اور اس کا جو نکتہ نمبر تین ہے اسکوپ آف انکوائری کا وہ یہ کہتا ہے کہ دو ازار تیرہ کے جو اوورال نتائج ہیں اوورال بیسس پر کیا یہ ایک فیر ریفلیکشن ہے عوام کے منڈٹ کی تو ایسا رکھتا ہے کہ جو شوائد دیے جائیں گے اس میں یہ تو یقیناً ثابت ہو جائے گا کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایسے بہت سارے ثبوت موجود ہیں جس سے رگنگ ثابت ہوتی ہے جس سے بے ذابتگیاں ثابت ہوتی ہیں لیکن طریقہ انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہے یہ ثابت کرنا کہ ایک منظم لیول پر داندی ہوئی تھی جس میں ان کی جماعت کو ہروایا گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوائے گیا یہ کیسے ایویڈنسز دیں گے خان صاحب نے آج کہا تو کچھ کہ ہمارے پاس یہ شوائد موجود ہیں مزید انہوں نے کیا کہا تھا چیف جسٹس کے نیچے یہ سنجیدہ ہے یہ پاکستان میں تاریخ بن رہی ہے ہماری انشاءاللہ جمہوریت ایک اور لیول پر چلی جائے گی انشاءاللہ جو بھی اس میں سے نتیجہ نکلے گا ہم قبول کریں گے جی آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جیڈیشل کمیشن سنجیدہ ہے اور جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا اس پر ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا رابطہ کمیٹی کا بھی ایک بیان آئے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ اتنے ٹھیک نہیں وہ ان کو تشویش ہے حالات پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ حالات بگڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رخ جو ہے سو اپریشن کا وہ ایمکی ایم کی طرف موڑ دیا گیا ہے سینیٹر سلیم زیہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے کمر منصور صاحب مکم کے سینئر رہنوما ہیں بہت بہت شکریہ کمر بنسو صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور عمران سمائل صاحب جو کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تریق انصاف کے این اے 246 سے وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کمر صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں سب سے پہلے تو آج جو ڈی جی رینجرز کا دورہ تھا نادی ملک صاحب بھی ساتھ موجود تھے پروگرام بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے جو ہے نائن زیرو کا بھی وزٹ کیا آلطاف حسین صاحب کے گھر تک وہ پہنچے کیا کہیں گے اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں اس دورے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں پوزیٹیو ہے ڈی جی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے لیکن یہ کہ نادی ملک صاحب نے بارال وہ سب کو پتا ہے ایم پی آسٹل پہ وہ وہاں سیکیورٹی کا وہ ہے جہاں دیکھ بھال ہوتی ہے نائن زیرو پہ آنے جانے انہوں نے اس کو پوچھا کہ یہ الیکشن کا آفیس ہے تو الیکشن سیل تو توسری بلڈنگ کے اندر ہے لیکن یہ کہ ڈی جی صاحب کی جو اپروچ ہے وہ بارال ایک خوشائند ہے اور کراچی کے شہری جو ہے اس کو اچھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق اور پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو اس کے تحت کام کریں اور جو شہر میں قانون نافذ کرنے والے دار ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بلا کسی بغیر کسی تردد کے جو ہے جرائم پیشہ افراج چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو آج اگر آپ نے مجھے نہیں پتا وہ انٹریویو تفصیل میں دیکھا ہے کمر صاحب لیکن اس میں بلال اکبر صاحب نے یہ فرمایا کہ اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ رینجرز کا آپریشن جو ہے اور کراچی میں جو آپریشن ہے وہ کرمنلز کے خلاف ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹاک شوز میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے کہ شاید کسی ایک جماعت کے خلاف ہے بھی آپ کا بھی جو بیان تھا رابطہ کمیٹی کا وہ یہ تھا کہ حالات جو ہیں جو دہشتگردی ہو رہی اسے تشویش ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کیونکہ آپ کی جماعت کے خلاف مور دیا گیا ہے اس کا رکمہ مور دیا گیا کراچی کے حالات ایسے ہیں دیکھیں ہم تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہر سیاسی جماعت کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے وہ کیا ہو رینجرز کے پاس یقینی طور پر کوئی اطلاع ہوگی انہوں نے اپنی اطلاع کے مطابق درست کام کیا ہے ہمیں بھی پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اختیار ہے حق ہے کہ ہم جا کے عدالت میں اپنا اس الزام کا سامنا کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے بریوزمک کروائیں رہ گئی بات اس بات کی کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اور مختلف میڈیا پہ لوگوں نے بات کی ہے کہ جی دیکھیں جی وہ لیاری میں گینگوار والے بھی تو مارے جا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں جو رینجرز پر پولیس پر حملے کر رہے ہیں وہاں راکٹ لانچر چل رہے ہیں وہاں آوان بموں پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں اور جو اغوا برائت آوان لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں قتل کر رہے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں دوسری طرف ٹی ٹی پی کے لوگ مارے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں فوج رینجرز پولیس پر حملے کر رہے ہیں امام بارگاہوں مساجد پر حملے کر رہے ہیں عوام پر حملے کر رہے ہیں آرمی سکول ہے تو وہ مارے جا رہے ہیں تو ان کا سیاسی جماعت سے کیسے ہو دا ہے ایم کیوں میں ایک سیاسی جماعت ہے کڑولوں لوگ کی نمائندہ جماعت ہے اگر اس میں کسی دو چار لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو یقیناً ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور قانون اس کے لیے بالکل آزاد ہے لیکن یہ کہ وستہ تو کمر صاحب وہ دو چار لوگ ہی ہیں جو کرمنلز ہی ہیں کسی نے جو ہے کسی ایم اے یا ایم پی اے کے خلاف تو ایسی کوئی بات نہیں کی میں آپ پروگرام میں آگے سے آپ سے ضرور بات کروں آپ سے ایک منٹ کی بات کر کے پھر آپ آگے چلے جائے گا دیکھیں بات یہ ہے یہ کہہ دینا دو چار لوگ یقیناً ہوں گے لیکن آپ ان کا میڈیا ٹرائل نہ کریں میں آپ سے صرف درخواست کر رہا ہوں میں آپ کے توسط سے پمام میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں عدالت میں جب پروف ہو جائے اس کے بعد آپ بلکل آپ کو حق حاصل ہے ہم خود ایسے لوگوں کو اپنی سقومیں نہیں رکھتے جن پر پروف تھا جیسے پیسن گھتا علی بابر قتل کیس میں تو اس نے تو اپنی اپیل بھی سپریم کورٹ میں کی ہوئی ہے نہیں دیکھیں میں مجرم تھا ملزم بھی نہیں تھا وہ نہیں آپ اپنا زور خطابت بلکل رکھیں میں آپ کو قطعی منع نہیں کر رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی تمام باتوں کو جانتے ہیں ایک طرف ہو لوگیں جو مجرم ہیں اور ایک طرف ہو لوگیں جو مجرم نہیں ہیں تو وہ سب کو برابر نہیں کہا جا سکتا میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جن پر کوئی الزام نہیں ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں تھوڑا سا آڈیو کا کچھ ریش ہوئے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے سلیم زیاد صاحب سے بھی بات کریں گے امران سمائل صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے آج لیتے ہیں امران سمائل صاحب کو بنایا گیا تھا لیکن کس کے خلاف ہو رہا ہے پھر یہ آپریشن کیونکہ ایم کیم کے تو یہ تحفظات ہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں یہ بار بار بات کہی جا چکی ہے بلکہ عجیب سا لگتا ہے کہ بار بار ہر چینل پر ہر آدمی آ کر وہی بات کہے اور وہی بات ان کو ہمارے دوستوں کو سمجھائے کہ یہ آپریشن ایم کیم سپیسفک نہیں ہے قطن نہیں ہے لیکن یہ ہر طرف آپریشن ہو رہا ہے دہشتگردوں کے خلاف ہو رہا ہے کراچی کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں کسی بھی شیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی کوئی زبان بولنے والے ہوں اور وہ ثابت ہو رہا ہے لیاری میں بھی ہو رہا ہے سوراگ گوٹ میں بھی ہو رہا ہے ملیر میں بھی ہو رہا ہے نائن زیرو میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ کراچی کا کوئی ایسا کونہ جہاں 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 پر دہشتگرد ہیں وہاں پر ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے مقابلے اگر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر پھر دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے اس نوعیت کے نقصانات تو ہو رہے ہیں تو ان کے تحفظات کس وجہ سے ہیں پھر میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن سے حالانکہ ان کو بہت بڑی فیر اسیسمنٹ میں کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ الیکشن میں بہت سٹنگ ہوتی یہ الیکشن بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوتا اگر یہ ون آن ون ہوتا یعنی ایمکی ایم کے ساتھ اگر صرف یا تو پی پی آئی کانٹیسٹ کرتی اور ان دونوں میں آپس میں اگر کانپرمائز ہو جاتا یا جماعت اسلامی کانٹیسٹ کرتی پھر تو اس الیکشن میں بہت زیادہ سٹنگ ہوتا بر ایس ایس میری صحیح فیر اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی اس میں کوئی سٹنگ نہیں ہے اب یہ ایک فور گون the result is you know everybody knows the result کیونکہ دیکھیں ایمکی ایم کے لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا آپ غور سے سننی جگہ ایمکی ایم کے لیے یہ سیٹ جیتنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے وہ بہت عرصے سے جیتتے رہی ہے اب پچھلے چوبیس پچیس سال سے بلدیات میں سبائی میں قومی میں مرکز میں سب جگہ گورنر منسٹرز کی ایک پوری فوج ہے ان کے پاس ان کے پاس جو ڈر رہے ہیں ان کو جو خوف ہے ان کے جو ذہن میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز بیٹھ گئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ شاید اسی طرح ہوگا کہ جو یہ پہلے بہت لمبی لمبی لیڈوں سے جیتے تھے لاکھوں ووٹ لیتے تھے انہی حلقوں کے اندر وہاں پر وہ ووٹ جو ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ شرنک ہو گیا ہے اور شرنک وہ اس لیے ہوگا کہ وہاں پر اس مرتبہ دھاندلی نہیں ہو سکے گی ٹھپے نہیں لگ سکیں گے ان کو خطرہ ہارنے کا نہیں ہے اگر یہ دونوں پارٹیز مل جاتے ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی تو یہ کانٹسٹ بہت لائیولی ہوتا ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پھر مقابلہ بھی ہوتا ہے ابھی مقابلہ نہیں ہے ابھی ہر جیت کا مقابلہ بہت کم ہے سچ بات تو یہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام ایڈین کی جو نروسنس ہے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پڑی لیڈ سے جیتے تھے وہ دھاندری کی وجہ سے جیتے تھے وہ تو ظاہر ہے سب چوبیس سال سے یہ ہو رہا تھا دیکھیں میں آپ کے میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا میں نے آپ سے مرخلق کو بیس سال پہلے ہمارا اور آپ کا پروگرام ہوا تھا چھے سال نہیں سمجھ لیں میں نے آپ کو اس وقت دکھا تھا کہ کراچی کا مسئلہ نمبر ایک فیر اینڈ فری الیکشنز مسئلہ نمبر دو فیر اینڈ فری الیکشنز مسئلہ نمبر تین فیر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ اگر صحیح قیادت ہوتی تو یقینی طور پر چوبیس سال میں جو اتنا بھاری مینڈٹ سویپنگ مینڈٹ ہر الیکشن میں ہر بلدیتی الیکشن میں جو ملتا رہا ہے اس میں حالات یہ اس ڈگر پر نہ پہنچتے ہیں امران سمائل صاحب آپ نے کہا میں بیس سال کبھی نہیں ہوں ایسا بھی نہیں یہ تین تیس سال ہوں رہے ملی مطلب لیکن سلیم زیاد صاحب جو کہہ رہے تھے بیس سال پہلے وہ شو تھا وہ چھ سال سال پہلے ہوگا امران سمائل صاحب آج بھی سلیم زیاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتفاق اتحاد ہو جاتا آپ کے بیچ میں اور جماعت اسلامی کے بیچ میں تو تف کانٹیسٹ ہو سکتے تھے آج بھی ملاقات کیے جماعت اسلامی کے وفد نے امران خان صاحب سے ابھی تک نہ تو آپ اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراؤ کرنے کے لئے تیار ہیں نبو اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراؤ کرنے کے لئے تیار ہیں جی سلیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتری ہو جاتا ہے لیکن بارال میں سلیم صاحب کے ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کیونکہ ہم کیا ہم یہاں سے روایتی طور پر جیتی چلی آئیے اس لئے اس بار بھی جیت جائے گی لاہور سے بھٹو صاحب رہا ہی طور پر جیتے تھے پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوتا تھا شہر ہوتا تھا انہوں نے ڈیفیٹ دی یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ جو جہاں سے جیتا ہے وہی سے وہ جیتا جائے گا کبھی نہ کبھی تو ہارے گا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آگیا ہے ایمکیوم کے کیمپس میں جو پینک ہے اور رینکس پر جو پینک ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے ایمکیوم سمجھتی ہے اس چیز کو کہ اگر یہاں تھپے رک گئے اور تحریک انصاف کی پاپولاریٹی کو جانتی ہے تحریک انصاف سے بلا وجہ خوفزدہ نہیں ہے اس سے پہلے کیوں نہیں خوفزد ہوئے کسی سے مجھے بتائیں دو سال پہلے انتخاب ہوئے تھے اس میں تو نبیل گبول نے گھر بیٹھ کے ایک لاکھ چلیزار ووٹ لے لیا اس سے پہلے پمر صاحب کو جتوایا تھا انہوں نے ویسے بھی اس علاقے سے علاقے کا مکین آتا ہی نہیں کبھی بھی اب کیا پرابلم ہے آج ایسی کونسی چیز ہو گئی کہ بائیس ان کے ایم پی ایس گلی گلی کچھے کچھے جا رہے ہیں آج ایسی کونسی چیز ہو گئی کہ ان کا کینیڈیٹ نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ دا رات ہر جگہ باغا پھر رہا ہے آج ایسی کونسی چیز ہو گئی جائیں علاقے میں لوگوں کو تڑیاں چڑھاتے تھے کہ ووٹ نہ دیا تو دیکھ لیں گے آج ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں کہ بائی جان پرانی باتوں کو چھوڑیں آگے سے ہم معاملات کو ٹھیک کریں گے وہاں ہوا کیا ہے اس علاقے کے اندر جہاں سے یہ کلیم آپ کر رہے ہیں کہ جی سٹرونگ اولڈ ہے یہاں سے الیکشن چیتے رہے ہیں وہاں پر اگر مکہ چوک سے رائٹ مڑ جائیں تو سب ٹھیک ہے نین زیرو کی طرف لیکٹ مڑ جائیں دستگیر کی طرف تو حالت گرڑ گو ہے وہاں پر روڈوں پر کچھرا پڑا ہوا ہے نالے بہ رہے ہیں گٹر کے ڈککن نہیں ہے پانی نہیں ہے لوگ کے پاس پینے کا بجلی نہیں ہے حالات بے انتہا خراب ہیں یعنی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں لیکن اس میں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ حکومت کے کرنے کے ہیں حکومت میں وہ کام کرنے اور اس وقت ایمکی ایم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے ایمکی ایم حکومت کا ان این این آؤٹ حصہ رہی ہے ایمکی ایم اگر حکومت کے حصہ نہ بھی ہو تو ایم این ایم پی ایس کے پاس ڈیولپمنٹ کے نوٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ کے پاس ان پلیس نہیں ہے لوکل باڈی سسٹم تو آپ ایم پی ایم ایم ای کے ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں سلیم زیہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سیلیکشن میں ان کی ایسیسمنٹ یہ ہے کہ مارجن آف وکٹری ایم کی ایم کے لیے کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ داندی نہیں ہوگی لیکن آپ کی جماعت دو تین مرتبہ سے زیادہ داندی کا پری پول رگنگ کا الزام لگا چکی ہے کل آرے فلوی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پرنٹنگ کوپریشن ہے وہاں پر اچسی فیصد لوگ ایم کی ایم کے ہیں جو کہ ایم کی ایم نے بھرتی کروائیں لہٰذا وہاں سے ماضی میں کبھی پرنٹنگ نہیں ہوئی بیلٹ پیپرز کی اس دفعہ بھی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ بھی اور آرے فلوی صاحب بھی اس خطشے کا ازار بھی کر چکے ہیں کہ آلریڈی لوگوں کے آئی دی کارڈز لے لیے گئے ہیں شہزاد میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ داندلی ایک طرح سے نہیں ہوتی کہ بس تھپے لگ رہے ہیں اس کے اندر پری پول رگنگ بھی ہوتی ہے پوسٹ پول رگنگ بھی ہوتی ہے اور پولنگ کے دوران رگنگ بھی ہوتی ہے جو پری پول رگنگ ہے اس میں آئی دی کارڈز لوگوں کے گھر سے کلیک کرنا ان کے ووٹ بغیر جب پہنچتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ان کا ورڈ کاسٹ ہو چکا ہے جو پری پول رگنگ کے اندر یہ بیلٹ پیپرز یعنی کراچی کے بیلٹ پیپر کراچی کی تاریخ میں کبھی نہیں چھپے باہر چھپنے چاہیے تھے اس کو ہٹا دیں کہ مکم کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں پرنٹنگ پریس میں لیکن کراچی کے بیلٹ پیپر کراچی سے باہر چھپنے چاہیے جیسے لاہور کے بیلٹ پیپر لاہور سے باہر چھپتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اب اکتم اس کے پر بیٹھ گئے ہیں کہ جی بائیومیٹرک سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے اب قانون کی آرڈ لے رہے ہیں چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے بھائی جان بھاگنا نہیں نہیں کرتے بائیومیٹرک سسٹم آپ کو نہیں قبول چھوڑ دو لیکن الیکشن چھوڑ کر نہیں بھاگنا میں آپ کو یہ بتا دوں شہزاد یہ بھاگیں گے تو خیر ہونے الیکشن چھوڑ گے نہیں یہ تو اب تیاری ہے بائیومیٹرک سسٹم کے پیچھے آگئے ہیں کہ جی اگر بائیومیٹرک سسٹم انفورس ہوا تھا ہمیں قبول نہیں ہے کیوں قبول نہیں ہے کس آدمی کو کس پارٹی کو قبول نہیں ہوگا جو چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور بائیومیٹرک سسٹم کو اٹھا کے بارپنگ دو اور وہ منشی سسٹم لاؤ جس کے اندر ٹھپے لگ سکے یعنی اگر کوئی کہتا ہے شہزاد کی یہ میں شہزاد آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی کمپنی میں بائیومیٹرک سسٹم سے تنخواہیں ملنے چاہیے آپ کا اکاؤنٹن کہتا ہے بائیومیٹرک سسٹم سے نہیں دوں گا اس کا مطلب ہے وہ کچھ کھانچہ کر رہا ہے اس کے اندر مجھے آپ یہ دو تین چیزوں کا جواب لے لیں گوست سے مجھے یاد ہے کہ گوست سے مجھے یاد ہے کہ گوست پولنگ سٹیشنز بھی ہیں وہ بھی ریجسٹر کر رہے ہیں وہ انہوں نے جو ہم نے گوگل ارچ سے مارک کی ہیں ہم نے جا کے دیکھے ہیں فزیکلی اور وہ ہم کل دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کون کون سے علاقوں میں ہیں یہ گوست پولنگ سٹیشنز میں کل آپ اس کے پوری لس دوں گا پریس کانفرنس میں چالے ٹھیک ہے کل آپ پریس کانفرنس کریں گے سوالے سے کمر صاحب سب سے پہلے تو سلیم زیا صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئے مل جاتے تو پھر بڑا تگڑا کمپیٹیشن ہوتا لیکن ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مارجن آف وکٹری آپ کا کم ہو جائے گا کیونکہ دھاندری وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں نہیں ہوگی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے میں سلیم زیا صاحب کا احترام کرتا ہوں اور انہوں نے جو یہ اپنی رائے پیش کی ہے یہ رائے وہ کوشتہ نو الیکشنوں میں وہ اور ان کی جماعت دیتی رہی ہے میں صرف اتنا سا بات کہوں گا سلیم زیا صاحب کہ اگر آپ تاثب کی اینک اتار دیں تو آپ کو نظر آئے گا آپ لیاری کا تذکرہ کر رہے ہیں گینگ وار میں نے ابھی تو آپ سے عرض کی آپ سوراب گوٹ کا کر رہے ہیں بھائی میرے تاثب کی بنیاد تو آپ نے رکھی آپ کی پارٹی نے رکھی یہاں کسی کو پتہ نہیں تھا کون پنجابی ہے کون اردو سپیکنگ ہے کون پتھان ہے کون سندھی ہے یہ تاثب کا بیچ تو آپ کی اور آپ کی قیادت نے بھویا ہے ماف کیجئے گا برانہ مانیے گا اس سے پہلے کسی کو نہیں پتہ شہزاد میں شہزاد میں کسی کے بیچ میں نہیں بولا تھا بولنا مجھے بھی آتا ہے زور اختابت مجھے بھی آتا ہے نہیں اگر آپ اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں گے تو ظاہر ہے تو بات تو کرنی ہوگی نا نہیں آپ بات کرتے رہے ہیں آپ تو مجھلے نوہ الیکشن سے بات کرتے آ رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ صرف تاثر ہے ایک سیاسی جماعت اتنا آپ اتنا حساس نہ ہو آپ الیکشن میں تو کہہ رہا ہوں آپ الیکشن جیت رہے ہیں آپ اتنا نروس کیوں ہیں آپ کی قیادت اتنا نروس کیوں ہے آپ کیوں نروس ہیں میں نے ابھی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس دیکھی ہے چہرے اترے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ ہارنے لگے ہیں آپ الیکشن سے بھاگنے لگے ہیں خدا کے لیے ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت رہے ہیں لیکن کم مارجن سے جیتیں گے تو یہ آپ امپریشن نہ دے لوگوں کو کہ آپ ابھی سے الیکشن ہار چکے ہیں چلے آپ گفتگو میں جیت جائیے کراچی کے عوام آپ سے بخوبی واقف ہیں پچھلے نو الیکشن میں آپ اسی طرف ہی بات کر رہے ہیں آپ نے ایک رائے قائم کی تھی کہ جناب آپریشن اکراوس دا بورڈ ہو رہا ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپریشن اکراوس دا بورڈ ہو رہا ہے آپ بتائیے کس سیاسی جماعت کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کس سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر کے پر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہے میں صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہرے محترم سلیم بھائی نے اور دیگر لوگوں نے جو بھی باتیں کی ہیں آپ بالکل کیجئے آپ کو بات کرنے سے کوئی نہیں رک رہا لیکن پورا پاکستان کا نیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شاہستہ لہجے میں ایک دلائل کے ساتھ ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اگر آپ اپنی باری کا انذار کریں اپنی باری پہ کہہ دیں تو مناسب ہوگا میں صرف اتنا کہنا تہتا ہوں شہزاد کہ یہ ساری باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں اور یہ ایک میڈیا ٹرائل کا حصہ ہیں ماضی میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتی رہیں لیکن کچھ بھی نہیں نکلا یہ جو ابھی محترم سلیم زیا صاحب نے فرمایا نا کہ یہ سندھی پنجابی تو میرے بھائی لیاقت علی خان نے ایوب خان کے زمانے میں جو ہوا اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا لسانی بل پیش ہوا تو ایم کیم تو کہیں بھی نہیں تھی جو بے شمار چیزیں ہیں آپ اس سے نظرانداز نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ استدلال ہے آپ کو آپ کا استدلال مبارک ہو لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ تیسرے درجے کا شہری کا سلوک ہو رہا ہے کراچی سیونٹی سکس پرسنٹ کما کے دیتا ہے کمر صاحب ایک ایسی ہم بحث میں چلے جائیں گے جس کو سمیٹنا اس پروگرام میں ناممکین ہو جائے گا تو میں اس پروگرام کے حوالے سے اگر میرا قویشن سن لیں آپ ابھی عمران اسمائل صاحب نے کہا میں ختم میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کمر صاحب آپ کے لئے ریپیٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے خوف اتنا ہے ایم کی ایم کو کہ ایم کی ایم بھرپور طریقے سے کیمپیننگ کر رہی ہے این اے ٹو فورٹی سکس کے لئے جبکہ ماضی میں وہ گھر بیٹھ کے آرام سے الیکشن جیت جاتے تھے تو اس دفعہ خوف کیا ہے وہ یہ سوال ہے ان کا دیکھیں جس آلے سے یہ ہمارا خوف چیک کر رہے ہیں وہ آلہ اپنے بھی لگا کے دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے دوسری بات ابھی عمران اسمائل صاحب نے کہا کہ قانون کی آرڈ بھائی ایم کی ایم قانون پسند جماتے ہیں ہم قانون کی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے رول ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں آپ جو چاہیں کہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بائیو میٹرک کے لئے قانون کی آرڈ لے کے چھپ رہے ہیں ہم قانون کی آرڈ لے کے قانون کی آرڈ میں چھپا توڑی جاتا ہے قانون کی آرڈ میں تو سینہ تان کے سامنے آئے جاتا ہے اور ہم سینہ تان کے سامنے آئے ہوئے ہیں اب آپ کچھ بھی کہیں یہ آپ کا طرز عمل ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے نکالیں آرڈیننس اور کریں اس پہ تھم امپریشن کے ساتھ بائیو میٹرکس کے ساتھ کریں اور تب بھی ہم جیتے ہیں یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے آپ جو بھاگ رہے ہیں اسے بائیو میٹرکس سے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی دانلی پکڑی جائے کہ اس میں آپ اس سے بھاگ رہے ہیں اور کیا ہے آپ کھڑے ہو جائیں ہمارے سے چلیں کل ہم کھڑے ہوتے ہیں ساتھ جا کے سیم کے پاس کہ کریں سیمپریشن آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے وہ قرص چکا ہیں جو واجب بھی نہیں تھے یہ آرڈیننسوں وغیرہ کے چکر میں آپ کام پڑھ رہے ہیں ہاں یہ آرڈیننسوں کے چکر میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک سیاسی جب آتے ہیں آپ الیکشن لڑیں لڑیں بلکل لڑیں آپ کو کون مناکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیمی تو یہ بھی لکھو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈر گئے ہیں اوہ بھائی ڈرے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نہاری کھانے آئے تھے آج بھی پھر نہاری کھانے آئے تھے تیس تاریخ کے بعد آپ کیا نہاری مگا کے کھائیں گے اوہ بھائی آپ کے لوگ ہیں آپ کے شہری ہیں آپ ان کے ساتھ پیار سے بات کریں گے کیونکہ وہ تو پھر میرا ہلکہ ہو جائے گا میں تو این این ٹو وہاں کہ تو میں ہمیں نہیں ہوں گا آپ کا ہلکہ ہو جائے گا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے شہزاد کہ نہاری اتنی سنسٹیف جگہ کیوں ہے جہاں نہاری کھانے جاؤ لیکن یہ آپ کو بڑی بری لفت لگی ہے نہاری کھانے کی مطلب الیکشن ہار گئے تو پھر نہاری کھانے آپ مشکل سے ہی جا سکیں گے پھر آپ شہزاد امران اسماعیل صاحب کو اول تو ہارنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی قرآنہ کھانے سے صورتحال ہوئی امران اسماعیل صاحب مجھے لی یہ شہزاد شہزاد ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امران اسماعیل صاحب کو جن لوگوں نے یقین دلائے تھا کہ ان کا دھرمہ کامیاب ہوگا انہوں نے اس بات کا یقین دلائے کہ یہاں سے جیت جائیں گے پولنگ ایجنٹ تو ان کے پاس ہے نہیں میں تو آفر کر رہا ہوں آپ ہم سے پولنگ ایجنٹ لے لیجی پلیز سلیم زیاد صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور میرا سوال بھی آپ سے یہ ہوگا وہ کون لوگ ہیں کمر صاحب کس کی طرف اشارہ ہے کون الیکشن جتوانے جا رہے ہیں ان کو اور دھرنا کس کی مرضی سے انہوں نے کیا تھا یہ تو امران اسماعیل صاحب بتائیں گے کیا کہہ رہی ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے امران اسماعیل صاحب دھرنا ارینج کروایا تھا جن لوگوں نے دھرنے کی کامیابی کی یقین دھیانی کروای تھی انہی لوگوں نے آپ کو یقین دھیانی کرائیے یہ الیکشن آپ جیتیں گے اور یہ پیچھے سے کروائیاں کروانے والے ایم کی ایم کی طرح نہیں ہیں میں آپ سے آج اس پروگرام میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کسی سے میرا تعلق ہے نہ کسی نے مجھے ایشورنس دلائی نہ کسی نے مجھے کھڑے ہونے کے لئے کہا میں نے اپنی پارٹی میں ٹکٹ کے لئے اپلائے کیا پارٹی نے مجھے چوز کیا میں الیکشن لڑا ہوں یہ کس نے کہہ دیا بھاگ جاؤ کس نے کہہ دیا بیٹ جاؤ یہ ہماری روایتیں نہیں ہیں لیکن امران سمائل صاحب مجھے یہ بتائیں جو آپ بائیومیٹرک کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا سوچ کا زادہ یہی ہوگیا ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو کسی نے فون کر دیا کسی نے کوچھ کہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دھمکی آگئی کوئی بندے پکڑے گئے جب آپ بائیومیٹرک کی بات کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے یہ ماضی میں تو الیکشنز میں ہم نے نہیں دیکھا ہے اور آئندہ بھی پتا نہیں ہو یا نہیں ہو صرف ایک ہلکے کے لیے بائیومیٹرک اور سی سی ٹی وی کا انتظام کرنا یہ آپ کے خیال سے ٹھیک بات ہے کیا آپ کی آواز گائے بھوڑی شہزاد آپ کہہ رہے ہیں ایک ہلکے کے لیے بائیومیٹرک کا انتظام نہیں کرنا چاہیے ہاں کیونکہ ایک رولز اگر ہوتے ہیں وہ تمام الیکشنز کے لیے ہونے چاہیے نا خالی ایک مقصود ہلکے کے لیے بائیومیٹرک دے ہو شہزاد رولز کی کیا بات ہے رولز تو کہیے بھی نہیں ہے کہ رینجرز اندر اور باہر ہوگی اس کو بھی ڈیکلائن کر دیں رولز تو کہیے بھی نہیں ہے دیکھیں نا کئی چیزیں ایسی ہیں جو رولز میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز سمجھانے والی چیز ہے کہ بھائی جان ایک چیز اگر اگر انتخابات غیر جانب دارہ نہ ہو سکتے ہیں اگر انتخابات میں دانلی کو روکا جا سکتا ہے تو اس سے ایمکیم یہ تاثر کیوں دیتی ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ ایمکیم دانلی کرتی ہے اس لیے تاثر ہے اگر ایمکیم دانلی نہیں کرتی ہوتی تو ایمکیم آج انڈورس کرتی اس کو کہ چلو یار ہم کھڑے ہیں ساتھ بتاؤ کیا کس کس طرح ہم دانلی کو رکوا سکتے ہیں بداوں کیسے ٹھپے کو روک سکتے ہیں سلیم زیاد صاحب سے بجے ایک سوال کر رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں سلیم زیاد صاحب یہ بھی جو بات کی کمر منصور صاحب نے کہ دھرنے کے پیچھے جو لوگ تھے وہ تو آپ کی جماعت کا بھی موقف ہے نا کہ ان کے پیچھے کوئی تھے اسی لیے خان صاحب ایمپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ اب جو ہیں الیکشن جتوانے کے لیے پیچھے بھی ہیں وہ ان سے پوچھا آپ نے جواب کی بھی آپ کی آواز کریں آپ اس پر تیک کر لیں بتا دیں لیکن آپ کی جماعت کا بھی ہے کہ دھرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھا ہم نے اس معاملے کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا کونوں کا معاملہ ایک دوسرے کو کلیر کرے نا یہ سوال ایک دوسرے سے کر رہے ہیں یہ الیکشن دن دونوں کے درمیان ہو رہا ہے دیکھیں شہزاد وضاحت کر دیں کمر صاحب آپ وضاحت کرتے ہیں پھر آپ ہی کون سے فورسز ہیں جو کہ امیران سمایل کو جتوانا چاہتے ہیں نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم بہت ساری نوانیشوز پر بات کر رہے ہیں بولدے بولدے کمر کیا یا دل پکڑ بولدے یا کوئی نہیں منصور بھائی نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارا بڑا دل ہے بھائی میرا بڑا دل ہے ہمارے ہاں سینیٹر یہی سے منتخب ہوتا ہے بھائی میرے بھائی سینیٹر ہمارے ہی سے منتخب ہوتا ہے وہاں پنجاب جا کے منتخب نہیں ہوتا سلیم زیادہ صاحب پنجاب جا کے منتخب نہیں ہوتا یہی سے ہوتا ہے گا میرے بھائی ایسا نہیں ہے بات کہیں جا رہی ہے میں آپ کا اعترام کرتا ہوں جس طرح آپ منتخب ہوتے رہے ہیں نا جس طرح آپ لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں میں کہتا ہوں اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ جس طرح دھنگی سے جیتے رہے ہیں اور آپ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کشمیریوں کو نہیں چھوڑا تم نے دو کشمیریوں کی دو سیٹیں ہوتی ہیں ازاد کشمیر کی وہاں پر یہ کالے کلوٹے تم نے کھڑا کر دیئے اور تم نے وہاں پر ان کو پولنگ سٹیشن بھی لے جا کے کھڑا کیا ہم نے جب جا کے ان سے سوال کیا ان سے ایک آدمی کو بھی نہ وہاں پر نہ ان کو وہاں کے وزیر آزم کا نام پتا تھا نہ صدر کا نام پتا تھا نہ ڈسٹرٹ کے نام کتنے ڈسٹرٹ ہیں ان کا پتا تھا دونوں سیٹیں تھیں بیچاروں کی کشمیریوں کی وہ آپ نے وہ بھی چھین لیں آپ اس کی تو بات ہی نہ کریں میں اس کا جواب دوں شہزاد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے جرمنی میں جپان میں امریکہ میں بھی جا کے الیکشن ڈیج سکتے ہیں آپ نے تو اتنی مارک انشاءاللہ اس میں حاصل کر لی ہے شہزاد میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جی شہزاد انہوں نے دیکھیں یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ان میں تاثب نہیں ہیں انہوں نے انہیں کالے کلوٹے کہہ دیا ان کو اپنے گورے ہونے پہ بڑا خوش گمان ہے یہ آپ اندازہ لگا لیجئے گئے آپ نے تانس پکڑ کے لائے بھائی وہ غیر ملکی غیر ملکی تھے سارے غیر ملکی تھے کشمیریوں کا کشمیری جو ہے ان کا کتھ کٹ ہوتا ہے کتھ کٹ اس میں نہ ان کو زبان آتی ہے نہ ان کو وہاں کے ڈسٹرٹ کا پتا ہے نہ وہاں کے صدر کا نام پتا ہے نہ وزیری آزم کا نام پتا ہے وہ کون لوگ تھے آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح دیکھتے رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا سیلیم بھائی آپ کی پارٹی میں بھی بہت سے پستا قامت کشمیری موجود ہیں میں بات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ نے اپنے تاثب کا کھل کے مظاہرہ کر دیا اس پہ میں آپ کو رہنسی کے آدم کی طرف سے اپنی طرف سے سلام پیش کرتا میں آپ کو سلام پیش کرتا سب کو مجھے کمر صاحب اس طرح کی بات تاثب کی بات نہ ہی ہو پروگرام میں تو بہتر ہے محول اور جازہ اس سے پگڑے گا ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے آزورت ہے مال ساتھ ویلکم بائک ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ سلیم زیا صاحب ہے اور کمر منصور صاحب ہے امران سمائل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں سلیم زیا صاحب جماعتیں آپ کیونکہ کراچی رہشی ہیں تو مجھے یہ بتائیں جماعتیں اسلامی یا پاکستان طریقے انصاف کون زیادہ سٹرونگ ہے اس حلقے میں نیکن یہ بات یہ ہے کہ اس میں سٹرونگ اور ویک کی بات نہیں ہے مگر ایک ریکارڈ کی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اب اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر پہلے ایمکی ایم سے پہلے وہاں پر ان کا بہت زور بھی تھا جب وہاں پروفیسر عبور صاحب بھی رہے ہیں مزفر حاشمی صاحب بھی رہے ہیں پھر اس کے بعد ایمکی ایم کے بعد بھی وہاں پر بہت سارے جو ناظم یو سی ناظم ہیں وہ منتخب ہوتے رہے ہیں ڈاکٹر پرویز تھے بہت زور بردست وہاں کی یو سی ناظم تھے اور جسے بہت سارے ناظم صاحبان تھے وہ وہاں سے جیتے رہے ہیں تو روت سے سٹرونگ ہے جماعت اسلامی کی ساتھ ان کا خواتین کے اندر بہت کام ہے خواتین کی لیڈیز ووٹ بہت کام ہے ووٹرز بہت کام ہے ابھی جو تحریک انصاف ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ سنجیدہ سنجیدہ طریقے سے الیکشن نہیں لڑ رہا ہے یہ انہوں نے ایک ریدم ضرور ایک ٹیمپو ضرور بلڈ اپ کیا ہوا ہے اپنے لیے کارکنان کے لیے میڈیا کے حوالے حوالے تک لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نیچے تک جانے علا معاملہ ہے ووٹرز تک پہنچنے علا معاملہ ہے یا مختلف لیکن لاسٹ الیکشن میں ان کو بتیس ہزار ووٹ پڑا تھا بغیر کسی محنت کے میں دیکھتے تھا اس میں ارز کر دوں تھوڑا سا اس میں کلیر ہونی چاہیے پوزیشن حالانکہ ہمارے بات سیدھی کرنی چاہیے یہ ووٹ جو ہے یہ بیسکلی وہاں پر ایک پرو امکیم ووٹ ہے پسلی مرتبہ جماعت اسلامی نے ایک خاص اپنی حکمت اعملی کے تحت تقریباً بارہ بجے جب وڈراؤ کر دیا تو وہاں کا جو ووٹر ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا اس نے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا تھا تو اس نے آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو آپ بلکل انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں جماعت اسلامی کو ان کے جو کینیڈیٹ ہیں نسیم نسیم صاحب وہ اس وقت نائب جماعت جمیل میں ذرا کمر منصور صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کمر صاحب جو عمران سمائی صاحب بات کر رہے تھے بائیومیٹرک کی سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی رینجرز کو افتیارہ دینے کی اس سے کیا اعتراض ہے آپ کی جماعت کو دیکھیں الیکشن کمیشن کے جو رول ہیں آپ اس کو فالو کر لیں آپ نے پہلے ہی پاکستان کا بڑا غرق کر دیا تجربات کر کر کے خدا کے واسطے تجربات نہ کریں اور دوسری بات میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے سلیم زیاد صاحب نے جو ابھی کشمیریوں کا نام لے کے ایمکیوں والوں کو جس طرح کالے کلوٹے کہا ہے جس طرح تحقیر آمیز لحجے میں بات کیے میں سلیم زیاد صاحب آپ کے اس بیان کی انتہائی سختی سے مضمت کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صبح وزیراعظم نواز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ اس حملی کے اندر ایک رولنگ لے کر آئیں کہ کالے کلوٹے لوگوں کو ملک سے باہر نکال دیں آپ کا یہ بیان تحقیر بات سنے آپ بات کا رکھنا موڑے اصل بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ کہ بلا کے کھڑے کیے ہیں جو کسی طرح بھی جن کو کشمیر کے باروں میں بنیادی معلومات ہی نہیں تھی نہ ان کو وہاں کے ڈسٹنٹ کا پتا ہے نہ وزیراعظم کا نام پتا ہے میں آپ کی بات کے جواب میں بلکل نہیں بولا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں مجھے موقع دے جی جے ورنہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا یہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں غیر ملکی کہا آپ کی اکثر لوگ ہمیں بھی غیر ملکی کہتے ہیں آپ وزیراعظم صاحب سے درخواست کیجئے کہ ان غیر ملکیوں کو ملک سے باہر نکال دیں دیکھیں آپ کا نفرت و تاثب کس نرگہ پر پہنچ چکا ہے آپ کالے کلوٹے کہہ رہے ہیں آپ غیر ملکی کہہ رہے ہیں آپ سوچیں نہ آپ کر کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے آپ اہل ہیں جس کا آپ نے کیا ہے آپ نے آپ کو نسل پر نہ ہی بات اس نے جیسا تو ہی ترہا ہے آپ کی آپ کی اپنی جماعت کے اندر بے شمار کالے لوگ ہیں پہلے تو آپ سارے کالے لوگوں کو اک طرف کر دیں پھر آپ کے جو کشمیری جو پستہ کامت ہیں کشمیریوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو کشمیریوں کا آپ نے حق چینہ ہے آپ نے دوسرے لوگ لاکہ کھڑے چینے کشمیری نہیں تھے اس میں کالے کوری بات نہیں ہو رہی ہے کمر صاحب اگر ان سے کوئی لفظ شہزاد یہی رویہ ہے شہزاد انہوں نے ایکسپلین کر دیا تو اس کو چھوڑ دینا یہ تاثق بڑے گا اس سے کم نہیں ہوگا میں اپنا جملہ کمپلیٹ کر لوں دیکھیں ایوب خان سے لے کر آج تک یہی رویہ ہے جس میں لسانی بل بھی شامل ہے کوئی زندہ لاشے کہہ دیتا ہے کوئی کالے کلوٹے کہہ دیتا ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سلیم جیاد صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس طرح سے کہا ہے آپ کی دل میں جو ہمارے لیے ہے آپ کو نہیں کہا ہے گراچی کے شہریوں کو پسا چل گیا یہ اپنے اوپر گراچی کے شہریوں کو آپ نے لے ایمٹیوں والوں کو کہا ہے آپ نے یہ کالے کلوٹے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بایدہ نہیں ہوگا آپ کو کسی کوئی بات نہیں کیا میں نے کتن آپ کو نہیں کہا ہے نہ آپ کی پارٹی کو کہا ہے تو یہ کالے کلوٹے کس کو کہا ہے جو کسی طرح بھی کشویری نہیں لگتے تھے اتنی بات کہیے صرف آپ اس میں کیا بات اسی بری لگتے ہیں مجھے بتایا آپ نے کہا کہ یہ غیر ملکی ہیں آپ نے کہا یہ غیر ملکی ہیں غیر ملکی لوگ ہیں نا پاکست کراچی میں آپ کو پتہ چاریس لاکھ لوگ غیر ملکی ہیں یا نہیں ہیں جو سری لنکا سے آئے وے ہیں مانگا دیس سے آئے وے ہیں سلام سے آئے وے ہیں کہاں کہاں سے آئے وے ہیں ان کو لا کے آپ نے کہا کیا اچھا اگر آپ نے نہیں پروگرام مجھے یہیں پہ وائن اپ کرنا پڑے گا کمی صاحب معذرت کے ساتھ شہداد شہداد اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو یہ معذرت کر لیں یہ معذرت کر لیں کہ میں نے غلط کہا ہے یہ کسی اس کی معذرت وہ کہہ رہے گا پوری قوم سے معذرت میں نے یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں میں نے یہ کہا کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں جس میں سری لنکا کے لوگ ہیں سلام کے لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے وہ بھلا کہ کشمیریوں کی بات کسی طرح بھی کشمیری نہیں لگتے کشمیریوں کی بات سلیم زیاد صاحب آپ کا بھی شکریہ عمران سپائل صاحب آپ کا بھی شکریہ اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ